میں سید زیشان حق انصاف کانسل سے اور الحمدللہ الحمدللہ آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسین شریف صاحب منگلور سے جو ہجامہ میں ایکسپرٹ ہیں مجھے یہ بتانے میں بہت مسررت ہو رہی ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کے ہمارے علاقہ جاتے ہیں جو دیریٹر پیر پنجال کے علاقہ جاتے ہیں وہاں پر ایسی کوئی بھی طبعی سہولیات جو کی آج تک مویسر نہ تھی اور آج اللہ کے کرم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے ہمیں یہ موقع عطا ہوا کہ آج ڈاکٹر خسین صاحب سے اتفاقن یہاں سیری نگر میں ملاقات ہوئی اور الحمدللہ اس ملاقات سے ہمیں حاصل یہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اگر آپ سب لوگوں کا تعاون رہا تو ہم کپنگ جو حجامہ جس سے قریب کافی بیماریوں کا علاج جو رسول پاک کی سنت بھی ہے وہ ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ کپنگ کے جو ہم کیمپس ہیں وہ پنچ ڈسٹک میں اور کوشش کریں گے جہاں جہاں تک ہم جا سکیں وہاں وہاں پہ ہم کیمپس لگائیں گے اب میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسین صاحب تو اب میں آپ کے اور ان کے بیچ میں دیوار نہ بنتے ہوئے سب سے پہلے تو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سر آپ ہمیں اس حجامہ کے بارے میں بتائیے کتنی پرانی کتنی قدیم یہ تھیرپی ہے اور اس کے کیا کیا فائدیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ڈاکٹر محمد حسین صریف پانگلور سے ہوں الحمدللہ ہجامہ کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اور اسلامی اعتبار سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا سائنٹیفک اعتبار سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ہیلت وائز اعتبار سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا ہجامہ کے ذریعے سے بہت سارے امراض کی بیماریوں کا شفاہ ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح سے صحیح نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور ہجامہ کے ذریعے جادو تونے سہر اور چند خصوصیت بلاوں کا جو قرآن میں اور حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی شب جب گئے تھے تو سرکار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ اپنی امت کو ہجامہ کا تحفہ دینا اور میری امت سے کہنا کہ وہ ہجامہ چاند کی سترہ اکیس سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو ہجامہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تینوں دنوں میں ہجامہ کرے ہجامہ ہر دن مطلب ہر چاند کی تاریخ میں کر سکتے ہیں لیکن ہجامہ یہ تین دنوں میں کرنا بہتی افضل ہے سنت ہے اور اس میں سر کی بیماری سے لے کر خلق کی بیماری سے لے کر امراض پیٹ امراض جلد امراض کلیا امراض آنک ہر چیز کا اس میں علاج ہے جیسے کہ مان لو آپ ہجامہ کرائیں گے آپ کے جسم سے جو ہم خون نکالتے ہیں جتنا خون جس کپ میں آئے گا اتنے ستے پر آئے گا تو اس میں سے جو بھی ٹاکزین سے پیتوزین سے وہ آبیسلی باہر آئے جائیں گے یہ کومن سنس کی میں آپ کو بات کرتا چلوں اگر آپ کو بلیڈ 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 اگر سکنی بلیڈ 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 ریشیف کر کے واپس کرتا ہے وہ سب برانچز کو دیتا ہے اور برانچز وہ کیپیلریز کو ویسٹ باہر کر دیتے ہیں ایک سو بیز دین کے بعد خون آپ کا واپس چمڑے کی اور آ جاتا ہے تو چمڑے کی اور ایک سو بیز دین کے بعد کیا کرے گا وہ خون چاہے گل جائے گا سڑ جائے گا یا کچھ بھی اس میں ٹاکزینز پیدا ہونے کے علاماتیں ہو سکتی ہیں اسی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک میں بلوک آتے ہیں سر میں سٹروک ہوتا ہے چمڑے کی بیمارے خون کی فساد کی وجہ سے جسم میں ہر بیماری ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیشن اپنے صحت کا خیال نہ رکھے گا تو تو اسی بات کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے ہجامہ ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ الگ الگ بیماریوں میں الگ الگ سنت پوائنٹس پہ ہجامہ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہم خون ہجامہ کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سمجھ ملتا ہے کہ جو خون باہر نکالا ہے اتنی بیماریاں جو اس حصے پر تھی وہ باہر آ گئی تو اسی حساب سے آپ پیشن سے بات کریں گے ان کو کیسا لگا کس حساب کا لگا تو اس کے بعد ہم ایویلیوٹ کریں گے ہجامہ ہجامہ کیسے کریں گے ہجامہ کب کریں گے تو اس کے حساب سے ہم ہجامہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک بات اور جاننی تھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہجامہ کے لئے کیا کوئی عمر کا کوئی توازن ہے کہ اتنی ایج کا جو انسان ہے وہی کر سکتا ہے یا کوئی بھی چھوٹا بڑا اسے کروا سکتا ہے دیکھیں ہجامہ کے لئے عمر کا تخضہ نہیں ہے ہجامہ کے لئے پرسنٹیج ہوتا ہے اور بلیڈنگ ٹائم کلوٹنگ ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ کو دیکھنے سے بات کرنے سے ان کے جو بھی ریپورٹس ہیں دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے بیسد ان دات ایوالیویشن ہجامہ کے لئے ہجامہ کے لئے ہجامہ کے لئے ہجامہ کے لئے کسی بھی ایج گروپ ہجامہ کر سکتے ہیں یہاں تک ہجامہ کے لئے ہجامہ کے لئے ہجامہ کے لئے اس سے انترينция رسولی نسلے اکانے سے ہونگاڈا یہ حسابت ہے ہم شکریہ سکتے ہیں ہوگا تبیر آپ کے علاقے ہیں جو ایسا ی jurنام جاؤ گرام کرنے لینا کرنے کے لئے ایک اینکم اور ایک ہسمال کے لئے ہی جانتے ہیں ہم نتابعا کی جانتے ہیں ہی جانتی ہے ہجامہ اور اس کے لئے ہجامہ سيری ، کیونکہ لئے ہجامہ سيری؟ ہی جانتی ہے ہجامہ انتظر سالوں ہجامہ ہے جون سروں میں جانتے ہیں ان کے ساتھ سافر میں بردے والدرال اپنے چیزوں کری لے کیا ٹھیکمیں جو اس کے بارے بلڈیگ کاملٹر ساتھ 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 اوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ کری جو سلام مجھے امت مسلمہ سے ایک ہی گزارش کرنی ہے کہ سب سے بڑا نام اگر ہماری امت میں کوئی ہے اور پورے عالم انسانیت میں ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر سفر کے دوران جب وہ حج کا سفر کرتے تھے یا عمرہ کا سفر کرتے تھے تو وہ حجامہ کروایا کرتے تھے تو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے ہی ہم یہ پلان چاک اوٹ کریں گے آپ کا ہمیں تعاون ضرورت ہوگا اور مجھے یقین ہے آپ بھر چڑھ کر اس چیز سے مفید ہوں گے اور انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے شکریہ ایک مٹ کٹو اس کو اب بھا جان